موسیقی نمسکار میں گورف کمار پانڈے حاضر ہوں سوشل میڈیا پر وائرل خبروں کے شو کے ساتھ اس کا نام ہے آج کیا ہے وائرل بھائی سوشل میڈیا پر پچھلے دنوں ایک ویڈیو کافی تیز سے وائرل تھا اور یہ ویڈیو تھا مدی پردیش کا جس میں ایک یوک جو ہے وہ دلد کے اوپر پیش آپ کر دیتا ہے لیکن اس کے بعد جو ہے تورنت ماملہ پلٹتا ہے اور آج ستھیتی یہ ہو جاتی ہے کہ چیف مینسٹر مدی پردیش کے ان کو جو ہے بلاتے ہیں ان کے پیر دولاتے ہیں کپڑے نئے پیناتے ہیں اب بھائی یہ ماملہ تو مدی پردیش کا تھا لیکن آج جو چرچہ ہے وہ کافی زیادہ سون بھدری کیے دراصل سون بھدر میں بھی ایک ایسا ہی ملتا جلتا کانڈ ہوا جس کے بعد خلبلی مچ گئی ٹویٹر پر لگاتار لوگ جو ہے اس ویڈیو کو شیئر کر پرساشن اور پولیس اور اس کے علاوہ یوگی سرکار پر نشانہ ساتھ رہے ہیں اس ویڈیو کو شیئر کیا بھیم آرمی چیف چندر شیخار آزاد نے چندر شیخار آزاد نے اس ویڈیو کو شیئر کا ٹویٹ کیا پتریلی چٹان پر ہتوڑے کی چوٹ چنگاری کو جنم دیتی ہے یوپی کے سون بھدر میں بجلی ویبھاگ میں ٹھیکے کے لائن مین تیج بلی سنگھ کا خوکلا جاتی ہے سوابیمان دیکھو پہلے ایک دلیت یوک کی بہرامی سے پٹائی کی پھر چپل بھی چٹوائی تیج بلی پچھڑے سماعت سے ہیں لیکن مانسک روپ سے سامنتی بننے کی کوشش میں ہیں دھیان رکھو جب جنجات سامنتیوں سے واسطہ پڑتا ہے یہی بہوجن ایک تا کام آتی ہے جو تمہارے جیسوں کے گھنونے کام سے بکھر جاتی ہے سدھر جاؤ بھارت میں لوگتنتر ہے اور لوگتنتر میں شکتی جس دن یہ شوشت کھڑے ہو گئے اس دن ایسے بناوٹی سنگھو کا کیا ہوگا اس ویڈیو میں صاف طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے ایک یوک جو ہے ایک دلت یوک کی کافی زیادہ پٹائی کرتا ہے اسے زمین پر پٹکتا ہے اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے اس کے بعد اسے گندی گندی گالیاں دیتا ہے تماشے مارتا ہے اس سے بھی من نہیں بڑھا تو اس کو لے جا کر جو ہے مافی مانگاتا ہے اٹھک بیٹھک کراتا ہے اور اس سے بھی نہیں من بڑھتا ہے تو اس کے بعد اپنے چپل چٹواتا ہے اب یہ گھٹنا جیسے ہی سوچل میڈیا پر آئے اس کے بعد فورن جو ہے لوگوں نے سوال داگنے شروع کیا ان کے علاوہ اکھلیش آدم نے بھی ٹویٹ کر لکھا اتھا پردیش کے سون بھدر میں مدی پردیش کے سیدھی زیلے سے کم شرمنہ گھٹنا نہیں گھٹی ہے جہاں جہاں ایک دلت یوک سے چپل تک چٹوائی گئی ہے ایسے دوشیوں کو دیکھ کر بلڈوزر پنچر کیوں ہو جاتا ہے دیکھتے ہیں اس پیڑت کی چرن وندنا کا ناٹک کب کھیلا جاتا ہے بھاچپائی دلت اتپڑن کا کالا اتحاس رچ رہے ہیں ان کے علاوہ کانگریس لکھتی ہے سون بھدر میں ایک سمویدہ لائنمن نے ایک دلت یوک کو بے رہمی سے پیٹا بتایا جا رہا ہے کہ دلت لڑکا اپنے ماما کے گھر کی لائٹ ٹھک کیا تھا جو بات لائنمن کو ناغوار گزری بھاچپائی راج میں دلت پرطارنا راج کی پرکلپنا کا ستیا ان کے علاوہ آم آدمی پاٹی اتپردیش بھی ٹویٹ کرتے نظر آئی یہ آدھت تینات شاشت اتپردیش ہے جہاں رام راج ہونے کے تمام دعوے کیے جاتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ بی جے پی سرکار میں دلیتوں کو انسان ہی نہیں مانا جاتا ہے سون بھدر جنپد میں ایک دلیت یوک کو ایک ہیوان چپل چٹوا رہا ہے کہا گئے سمان ناغرے کانون کی بات کرنے والے بھاچپائی تو یہ تو رہے وپکشی دلو کے ٹویٹس جو کی صاف طور پر یوگی سرکار اور پرساشن پر حملہ بول رہے تھے لیکن اس کے پیچھے کی پوری کہانی بھی جاننا بہت ضروری ہے دراصل یہ پورا ماملہ سون بھدر کے شاگنج تھانا شیطر کے باری گاؤ کا ہے جہاں پر ایک یوک جس کا نام راجیندر ہے وہ اپنے ماما کے گھر آیا ہوا تھا لیکن ماما کے گھر پر لائٹ نہیں تھی اب کیونکہ راجیندر جو ہے وہ پہلے سے بجلی کا کام جانتا تھا اسے پتا تھا کہ بجلی نہ آنے کا کارن کیا ہے فالٹ کیا ہے تو اس نے طرح اپنے ماما کے گھر کی جو بجلی ہے اسے ٹھیک کیا اس فالٹ کو صدھارا لیکن اس کے بعد جو ہے آس پاس کے گاؤں کے لوگوں نے بھی اسے بلائے اپنے گھر کہ ہمارے گھر پر آ کر یہ لائٹ ٹھیک کر دو جیسے ہی راجیندر ان کے گھر پر گیا اس نے جو ہے لائٹ ٹھیک کی اس کے بعد کچھ لوگوں نے اپنے من سے پیسے بھی دیئے لیکن یہ بات جو ہے وہاں کا جو سنویدہ کرمی لائنمن تھا اس کو جو ہے ناغوار گزرے اس نے فوراں جو ہے اپنا گصہ دکھاتے ہوئے اسے جو ہے بیچ گاؤں میں پہلے مارتا ہے پیٹتا ہے اسے سڑک پر ڈھکیلتا ہے اس کے اوپر بیٹ جاتا ہے اس کے بعد اسے سوال جواب کرتا ہے اور اسے من نہیں بھرتا ہے اسے تماشیں مارتا ہے اور یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے اس پوری گھٹنا کے بعد جب من نہیں بھرا تو سمویدہ کرمی اسے لے کر جاتا ہے اور اٹھک بیٹھک کرواتا ہے اٹھک بیٹھک کا بھی ویڈیو صاف طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں اٹھک بیٹھک کے بعد اس کا جب من نہیں بھرتا ہے تو وہ اپنے چپل اس ویکتی سے چٹوااتا آپ سوچیں اس کے پیچھے کی مان سکتا کیا ہے اب اس پورے ویڈیو کو لے کر کافی خلبلی مچ ہوئی ہے جیسے ہی سوچل میڈیا پر یہ ویڈیو وائرل ہوا اس کے بعد پولس نے بھی ماملے کی فورن گمبھیتا کو سمجھتے ہو اس پر سنگیان لیا فورن جو ہے لائنمن کو حراست میں لے لیا گیا اور ویبھن ندھاراؤں میں مقدمہ درج کر لیا گیا آج دن آن آٹھ جلے 2013 کو سوچل میڈیا کے ماند ہم سے دو وائرل ویڈیو پر آپت ہوئے جس میں ایک بیکٹی جس کا نام تیج بلی ہے اور وہ تھانہ ساہگنج کا رہنے والا ہے لائنمن کا کام کرتا ہے ویدود بیباگ میں تھانہ ساہگنج شہکر کے انترگر اس کے دورہ ایک بیکٹی جس کا نام راجیندر ہے انسوچیت جاتی کا ہے اس کو مار رہا ہے اور دوسرے ویڈیو میں اس کے ساتھ بہت ہی امانوی حرکت کر رہا ہے جس کا سمبند میں جیسے ہی تھانہ اس تھانی ساہگنج پر سوچنو پرات ہوئی ہے تورنت ہی اس تھانی تھانہ میں سوچنگر داراؤں میں مکنمہ پنجی کرت کر لیا گیا ہے اور مکنمہ پنجی کرت کیے جانے کے پر شاہتی اب یوکت تیج بلی پتر رام دھائی سنگرام اوہر کا نیوازی اس تھانہ ساہگنج کو گرفتار کر لیا گیا ہے جیسے ہی سوچل میڈیا پر یہ ویڈیو وائرل ہو اس کے بعد جو ہے فوراں بجل ویبھاک کی طرف سے بھی دو چٹھیاں وائرل ہوئیں جس میں صاف طور پر لکھا تھا کہ انہیں جو ہے اب ان کے کام سے چھٹکارہ دیا گیا ہے مطلب سیدھے نیلمبت کر دیا گیا ہے انہیں ہٹا دیا گیا ہے لیکن جس پرکار سے یہ پورا ویڈیو آیا سامنے اور لوگ اب اسے مدیپردیش کے سیدھی زلے میں ہوئے گھٹنا کو لے کر جوڑ رہے ہیں جس پرکار سے سیدھی زلے میں ایک دلیت یوک کے اوپر جو ہے پیشاپ کرتا ہو ویکتی نظر آیا تھا اس کو لے کر جو ہے اب اس سے جوڑا جا رہا ہے صاف طور پر اتر پردیش میں اس کو لے کر اب راجنیتی گرم ہے اور تمام جو بے پکشی دل ہیں اس پر سوال داگ رہے ہیں کہ آخر کار یہ ایسا ہوا کیوں یوگی راج میں کیا یہی رام راج ہے آپ کو بتا دے گی یہ جو ستھانی alignment ہے اس کا نام تیجبالی سنگھ پٹیل ہے تو تیجبالی سنگھ پٹیل دوارہ کیے گئے اس کرت کو لے کر جو ہے سوشل میڈیا پر کافی چرچہ چل رہی ہے لوگ اس پر سوال اٹھا رہے ہیں پولیس نے انہیں حراست میں لے لیا ہے تمام دھاراؤں میں جو ہے معاملہ درج ہو چکا ہے لیکن صاف طور پر اس سے جو ہے کہیں نہ کہیں لوگوں کی بھاوناو کو ٹھےس پہنچئے لوگ لگاتار سوشل میڈیا پر ٹویٹ کر رہے ہیں اور آج اس بات کو لے کر جو ہے چرچہ کر رہے ہیں اگر آپ کو اس خبر سے سمبندت اور جانکاری چیئے تو ہمارے پیج پر آپ جا سکتے ہیں اس پر الگ سے ویڈیو بنا گیا پورے معاملے کو سمجھاتے ہوئے باقی تمام خبروں کے لیے آپ پڑھیں یوپیتا کی ویب سائٹ جس کا لنکھ جو ہے وہ دسکرپشن باکس میں دیا گیا تمام ایسے ویڈیوز اور اپڈیٹس دیکھنے کے لیے آپ دیکھتے رہیں یوپیتا دانیواد